صبح نکلتے ہیں نماز پڑھ کر کے بار ایک بجے سڑک پر کڑھ ہوتا ہے اور پھر چلا جاتے ہیں کسی میں جان ہے انہیں کہ کوئی سوڈا لے لے اللہ کے خزانے میں سب کش ہے لیکن لوگ دریندہ بنوہ ہے کہ کھاٹ کے کھا رہے ہیں کوئی حال ہی نہیں ہے گوڑوں پر درد ہے کمر دکریہ بات سرحالات ہے کہ دن بجن منگائی ہو رہے دن دلی کرتے ہیں یہ کوئی انسان بیٹھا ہے انسان تو نہیں ہے یہ خدا جانتے ہیں کیا بلے ڈاکو ہے ڈاکو یہ کوئی مولانا ہے اور پیشہ اور والانا ہے اللہ غر کرے اسلام علیکم ناظرین نوستار دیجٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمن مجید ناظرین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں آج کار مہنگائی کی صورتحال کیسی ہے اور ہر بندہ اسی کوشش میں لگائے کہ وہ کسی طریقے سے محنت کرے لیکن جب ہم اپنے ملک میں ضعیف عمر لوگوں کو محنت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دل واقعی جو ہے وہ بہت دکھتا ہے کہ آخر ان لوگوں کے لیے حکومت کیوں کوئی جو ہے وہ اس طریقے سے کام نہیں کرتی کہ وہ لوگ جو ہے وہ سکون سے بیٹھ کے کھا سکیں کیونکہ باہر کے ممالک میں ریاست جو ہے وہ ضعیف عمر لوگوں کا جو ہے وہ کیس لے لیتی ہے ان کو جو ہے وہ ان کی ہیلپ کرتی ہے اور جتنا بھی ان کے اخراجات ہوتے ہیں وہ خود اٹھاتی ہے تو ہمارے ملک میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ابھی میرے ساتھ ایک انکل موجود ہیں جو پتھان ہیں اور اگر ان کے آپ حالت دیکھیں تو وہ بیچارے اتنے بوڑے ہیں اور بالکل کمر سے فارغ ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے وہ در بدر یہاں پہ پھر رہے ہیں اور ساتھ میں اپنا فروڈ بیچنے کی کوشش میں لگے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام جی کیسے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن عذاب کے ساتھ مقابلے میں ہے کہ کیوں کہ ہمارا لوگ اسلامی ملک میں اسلام ختم ہو گیا موسیٰ کہتے ہیں لیکن کوئی نہیں کہتے کیا کہنا میں اسلام ہے اللہ کے خزانے میں سب کش ہے لیکن لوگ دریندہ بنا ہوا ہے کہ کار کے کار رہے ہیں تکریباً سولہ ستارہ سال ہو گیا کیا نہ میں کیا کوئی حال انہیں گوڑوں پر درد ہے کمر دکریہ بات سارا حالات ہے کہ دن پہ دن منگائی ہو رہے ہیں دن پہ دن منگائی ہو رہے ہیں اتنی جواب کی عمر کیا ہے عمر تقریباً ستر سی اوپر اوپر ہے ستر سو اوپر اوپر ہے اتنی محنت ابھی کیوں کر رہے ہیں آپ کے بچے ہیں مطلب میرے اگر میرے دو بیٹی تھا اور دو بیٹے تھا بڑا بیٹے کا چال لڑکے تھا دو بیٹی تھا اس کو بجلی کا کرنگ لگے یہ دو بات تو ہے کہ خوشیہ اور غم بے ہیں کسی کا خوشی میں کام نہ کرے کسی کا غم میں کام نہ کرے تو کل تمہارے لیے کون کرے گا بیٹا ایک ہے گا وہ کیانا میں گھر میں ہے وہ پتری جو ہے مندرسے میں ہے ہم وہ یہ اللہ کی قرآن میں ہے کہ یہ دو غلی اتیم ہے یہ تیم کو دکا نہیں دینے خود لگے وہ ہے جس طرح کام کر رہے گا ہم آتے اور واپس کب جاتے ہیں صبح کب آتے اور واپس کب جاتے ہیں رات کو بارہ ایک بجے جاتے ہیں صبح نکلتے ہیں نماز پڑھ کر کی بارہ ایک بجے سڑک پر کڑھ ہوتا ہے سٹھاڑ ہوتے ہیں یوتا گھومتے رہتے ہیں سٹھاڑ ہوتے ہیں رات کو کھڑا ہوتے ہیں دن کے گھومتا رہتے ہیں کیا یہ کietet سٹھاڑتے ہیں کیا کرے تو کیا کرے گا ہوتا یا airline کو کھڑا ہوتا ہے پھر یہ نماز پردہ رات بارہ ایک بجے وہوں میںان کردều تو لوگ آپ سے بچوں کو لیتے ہیں لیکن لوگوں کے پاس کچھ ہے نہیں ہے تلنگے ہیں کہ کہتے ہیں نہ کوئی نیردی کھاتے ہیں نہ کوئی پوچھے کس طرح ہے اس طرح ہے گا بچ چالا جاتے ہیں ادر منڈی میں چالا جائے تو دکھیں مارتے کہتے ہیں نکل جاؤ تیرے لینے کہ ہے ہی نہیں ہے عذاب بنا ہوئے آج کل تو مہنگائی بھی ٹھیک تھاگ ہے لوگ تو ہمیں نہیں لیتے ہوں گے چملے اتر گیا ہے مہنگائی کو تو چھوڑو ہر ایک اس طرح حالات میں ہے کہ اولوط علیہ السلام کی قام کا کام ہو جائے گا پلٹ ہو جائے گا کچھ وقت دے دنیا یہ کہنا میں اس طرح حالات تو نہیں ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کم نہیں ہے لیکن یہ کمی ہمارے میں ہے ہمارا مالوں میں تو حکومت کے لئے کوئی پیغام دیں گے کہ وہ کیا حکومت تو داندلی کرتا ہے یہ کوئی انسان بیٹھا ہے انسان تو نہیں ہے یہ خدا جانتا کیا بلے ڈاکو ہے ڈاکو ہے کیا تم کو بتائی کہ کیا میں کسی کا غم در نہیں ہے یہ کوئی مولانا ہے پیشہ روالانا ہے اللہ غر کرے وہ جو ہے وہ اپسر رحمان وہ جو ہے نو داندلی کرتا ہے گوساد پاکستان کا بنیاد داندلی کا ہے ڈاکو مارنے کا ہے تو کوئی اس طرح بندہ ہے انسان امران خانے کبھی گولی مارتے کبھی کیا کرتے کبھی کیا کرتے کبھی کیا کرتے عدالت یہ کرتے کبھی عدالت ہو کرتے تیرا عدالت غرق ہو جائے وہ تو بندہ ہے گا انسان ہے گا تسیل گویم آپ لگتے ہیں حالات بدلیں گے حالات بدلنے کا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ بدل جائیں گے حالات اگر یہ عمال ہوگا تو پلٹنا جائے بدلنا تو نہیں ہے بدلنے کا کوئی پلوگرام یہ ہے نیس لوگوں میں کمالے تھے ایک دن پر کمالے تھے کمالے کدھر ہے دو تین دن میں تیان نہیں بھیگتا ہے کیا کرے کوئی اللہ نہیں ہوئے کسی میں جان ہے انہیں ہے کہ کوئی سفدہ لے لے کسی میں جان ہے نہیں جان ہوئے تو چلا جائے گا ایسا ہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اب پہلے امید ہوا کرتی تھی کہ شاید حالات بدل جائیں گے لیکن اب یقین ہو گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا اگلے چار سال میں جو ہے وہ نئی حکومت آئے گی اور پچھلے حکومت پہ سارا بوش ڈال دے گی کہ ان کی وجہ سے ہم یہ کام برباد یہ ہوا ہے سارا تو اس ملک کے حالات پتہ نہیں کب بدلیں گے اور ان لوگوں کے حالات اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کب بدلیں گے تو ناظرین آپ نے ان انکل کے بعد سنوی جس مشکل سے جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں یہ یہ جانتے ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو میں صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہوں کہ ہم صرف اپنی حکومت پہ اپنے اہدداران پہ جو ہمارے سروں پہ جو ہے وہ بیٹھے میں اور ان پہ ترس ہی کھایا جا سکتا ہے ان پہ ترس کھایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ان لوگوں کے لئے کوئی کام نہیں کرتی اور صرف جو ہے وہ مہنگائی پہ مہنگائی کرتی جا رہی ہے